یہ ہمارا ٹاپک ہے ویکٹر کا ٹاپک نمبر ٹین اور یہ ہے اینگل بیٹن ٹو لائنز آج سے میں اپنے ریکارڈنگ کا موڈ چینج کر رہا ہوں مجھے کافی ساری آ رہی تھی فرمایشیں اپنے سٹوڈنٹس کی طرف سے کہ سر آپ اس طریقے سے ریکارڈ کریں جو ڈائریٹ پیڈ سے لکھا جائے تو اس سلسلے میں بھی میرے وہی سٹوڈنٹ فہد تیجانی صاحب نے میرے گفٹ کیا ہوا تھا وہ ایک اس کا جو رائٹنگ پیڈ ہے اس کا بیمبو کا تو اس پہ میں وہ میرے پاس تھا اور اس کو میرے نکالا تو ابھی بھی وہ ورک کر رہا ہے لیکن اس پہ ایک دو پرابلم ساتھی ہیں کہ یہ تھوڑی سی رائٹنگ اس میں صحیح نہیں ہوتی تو آپ پلیز اگنور کیجئے گا تو اس پہ فہد بھائی تینکیو بھائی مچ اگین آپ کا اور انشاءاللہ آپ کی فرمایش پہ میں نے یہ شروع کی ہمیں ویکٹرس اور اردو میں ہی دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ سر پہلے اردو میں آپ کریں تو آج یہ میں انگل بیٹن ٹو لائنز ریکارڈ کر رہا ہوں نئے طریقے سے آپ ضرور مجھے بتائیے گا یہ کس طریقے سے لگایا آپ کو یہ دو لائنز ہیں اگر یہ ایک لائن ہے اس طریقے سے اور آپ دوسری لائن بھی میں ڈراؤ کر رہا ہوں دوسری لائن سپوز یہ اس طریقے سے تو دو لائنز ہمیشہ دو انگلز بناتی ہیں ایک تو یہ انگل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انگل ہے یہ انگل ہے یہ ہوتی ہے اکیوٹ انگل اور یہ ہوتی ہے آپ ٹیوز انگل تو جب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ اگر تھیٹا ہے مثال کے دو پر یہ تھیٹا ہے تو یہ جو آتا ہے وہ آتا ہے 180 ڈگری 180 ڈگری مائنس تھیٹا آتا ہے تو جب ان کا بسیکل ہم کاؤس تھیٹا محلوم کرتے ہیں ایکچولی اس لائن کا جو ڈائریکشن ویکٹر ہے بی ون ہے اس لائن کا سپوز ڈائریکشن ویکٹر بی ٹو ہے تو اس لائن سے جب یہ ڈائریکشن ویکٹر ہوتے ہیں تو ہم اگر ان کا کلکولیٹ کریں تو یہ انگل ہم بیسی کے لئے ان کا کاؤس تھیٹا کلکولیٹ کر سکتے ہیں کاؤس تھیٹا جو ہوتا ہے وہ کاؤس تھیٹا بیسی کے لئے ہوتا ہے کاؤس تھیٹا کاؤس تھیٹا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بی ون ڈاٹ بی ٹو اور اپان بی ون کا میکنیٹیوڈ اور بی ٹو کا میکنیٹیوڈ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کاؤس تھیٹا آتا ہے پازیٹو اگر سپوز کاؤس تھیٹا آپ کا پازیٹو آ رہا ہے کاؤس تھیٹا پازیٹو ہے تو کاؤس تھیٹا پازیٹو کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اینگل بیسیکلی آپ جو معلوم کر سکتے ہیں اینگل وہ یہ آ رہی ہے یعنی یہ ہماری آ جائے گی پازیٹا اگر کاؤس تھیٹا نیگٹو آ جائے گا تو ہماری یہ اینگل آ جائے گی یہ والی اینگل آ جائے گی آپ ٹیوز اینگل تو اگر بسار کتر پر کاؤس تھیٹا نیگٹو آ رہا ہے آپ آپ ٹیوز اینگل نکال لیں تو اسے ون ایٹی مائنس کر دیں یا اگر کاؤس تھیٹا پازیٹو ہے اگر کاؤس تھیٹا پازیٹو آ رہا ہے اگر کاؤس تھیٹا نیگٹو آ رہا ہے اور اگر کاؤس تھیٹا نیگٹو آ رہا ہے اور اگر پوچھ رہا ہے تو اس طریقے سے جانے ہوگا اگر ایک ایک لائن ہے یہ لائن ہے اس کی ایکویشن میں لائن رہا ہوں سپوز یہ ہے ویکٹر فار میں 2-3-4 پلس لیمڈا مائنس 2 2-1 ایک ایک ایکویشن یہ L1 اور دوسری L2 کی ایکویشن لائن رہا ہوں ہے R سپوز یہ مائنس 1 3-4 پلس T یہ لے رہا ہوں سپوز 3 مائنس 6 اور یہ 2 لے رہا ہوں یہ ہے اب ان دونوں کی مجھے اینگل میلوم کرنی ہے تو دیکھیں اینگل کے لیے ایسا سے پہلے اس کا ڈائیشن بی 1 بی 2 یہ ہمارا بی 1 ہے اور یہ ہمارا بی 2 ہے تو سب سے پہلے تو بی 1 بی 2 اگر میں میلوم کرنا چاہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی 1 ڈاٹ بی 2 جو آئے گا بی 1 ڈاٹ بی 2 آ رہا ہے آپ اس کو ملٹی پلا کریں مائنس 2 انٹر 3 پلس 2 انٹر مائنس 6 پلس 2 انٹر 2 2 انٹر ساری 2 انٹر 2 نہیں ہے مائنس 1 انٹر 2 ہے یہ مائنس 1 ہے جو مائنس 1 ہے اس کو میں کاٹتا ہوں یہ مائنس 1 ہے مائنس 1 انٹر 2 ہے تو یہ آجائے گا ہماری پرادکٹ مائنس 6 مائنس 12 مائنس 2 تو یہ آتی ہے مائنس 6 مائنس 20 کے ایک ویل تو B1 ڈارٹ بی ٹو مائنس 20 آگیا اب B1 ڈارٹ بی ٹو مائنس 20 آگیا اب میں ان کے جو ہے میں ملوم کروں گا ان کے میکنیٹوڈ ملوم کروں گا اس کے B1 کے اور B2 کے میکنیٹوڈ اب دیکھیں B1 کا جو میکنیٹوڈ ہے اگر میں B1 کے میکنیٹوڈ کی بات کروں گا تو B1 کا میکنیٹوڈ آ رہا ہے یہ مائنس ٹو کا اسکوائر مائنس ٹو کا اسکوائر پلس ٹو کا اسکوائر پلس مائنس ون کا اسکوائر انڈر اوٹ میں کر دیں تو یہ ہمارا آتا ہے فور پلس فور پلس ون انڈر اوٹ جو کہ 3 آ جاتا ہے پھر آپ بی ٹو کا مائنگنٹیوڈ میں کریں بی ٹو کا مائنگنٹیوڈ یہ آتا ہے انڈر اوٹ میں 3 کا اسکوائر 9 ہوگا پلس مائنس اسکوائر 36 plus 4 یہ میں نے ڈائریٹ کر دیا ہے یہ 49 انڈرون کیونکہ 7 آئے گا ابھی آپ مثال کے طور پر اگر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اینگل میں ادھر ہی کر رہا تھا ہوں اگر آپ ادھر اینگل معلوم کرنا چاہ رہے ہیں سپوز سپوز آپ ادھر اینگل معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو سپوز یہ cos theta cos theta پھر آپ لکھیں b1 dot b2 upon b1 کا magnitude b2 کا magnitude b1 dot b2 آرہے ہیں minus 20 upon b1 کا magnitude ہے 3 into 7 تو theta جو آئے گا وہ آئے گا cos inverse minus 20 upon 21 یہ میں calculate کریں گے calculator سے تو theta آرہا ہے ہمارا cos inverse minus 20 divided by 21 میرے question پہلے سے نہیں کیا ہوتے میں بالکل direct questions کرتا ہوں کہ ایک سمجھ آسکے آپ لوگ کو سمجھا بھی سکھوں تو یہاں دے گا ون سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹو ڈگری آرہا ہے ون سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹو ڈگری یقیناً یہ اب ٹیوز اینگل ہے یہ اب ٹیوز اینگل ہے اگر آپ ٹیوز پوچھتا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے ایک ٹیوز اینگل پوچھ رہا ہے تو ون ایٹی مائنس ون سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹو کر دیں تو آپ کا اپ ٹیوز اینگل آ جائے گا ون ایٹی مائنس ون سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹو یہ آتا ہے تقیبت سیونٹین پوائنٹ ایٹ ڈگری آرہا ہے سیونٹین پوائنٹ ایٹ ڈگری اپ ٹیوز اینگل تو اس طریقے سے ہم کریں گے آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے جب بھی دو ہمیں دو بسار کتوبہ ویکٹر دیئے دو لائنز دی گئی ہیں ایک یہ لائنے بیور اور دوسری لائنے بیور تو یہ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ڈائریکشن ویکٹر ہم لے گیں گے ڈائریکشن ویکٹر ہمیشہ جو ہے یہ ہمارا ڈائریکشن ویکٹر ہوگا اس کا جو یہ بی ون ڈائریکشن ویکٹر ہے اور یہ بی ٹو ڈائریکشن ویکٹر ہے ان کی پہلے ڈائریکشن اور یہ فامولہ ہے بی ون کا مینگنٹیوڈ بی ون کا مینگنٹیوڈ آپ آن یہ بی ٹو کا مینگنٹیوڈ کریں گے تو کاش تھیٹر آپ کو مل جائے گا اگر کاش تھیٹر نیگٹ ہے تو آپ کو یہ اپٹیو دائمگل ملے گی کاش تھیٹر نیگٹ تو یہ اپٹیو دائمگل ملے گی یہ والی کاش تھیٹر پازٹ ہے تو یہ آپ کی جو ہے اکیوٹ انگین ملے گی تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر اس میں دو لائنیں دی ہوئی تھی ہمیں ایک لائن تھی یہ آر ون اس میں دیکھیں یہ پوائنٹ تو اس کا بالکل استعمال نہیں ہوا ہم نے اس کا یہ ڈائریکشن ویٹر لیا یہ ڈائریکشن ویٹر ہے مائنس ٹو ٹو مائنس پن ایک کا اور دوسرے کا یہ ڈائریکشن ویٹر ہے ہے تری مائنس سکس ٹو تو سب سے پہلے ایک دوروں کی ڈارٹ پرادٹ میلیم کی ڈارٹ پرادٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سوالے ایکس میں یہ ایک سوالے ایکس میں یہ ملٹیپلا ہوں گے اس کے ساتھ تری کے ساتھ تو مائنس ٹو انٹو تری یہ سارہ کچھ کیا یہ دکھایا ہے ڈارٹ پرادٹ ہم نے یہ ہے ڈارٹ پرادٹ اس کے بعد بیون ڈارٹ بی ٹو کیا تو آپ کا ڈارٹ پرادٹ جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آپ کی مائنس ٹونٹی اس کے بعد آپ نے ہر کسی کا مینگیٹویٹ معلوم کیا فارمولہ امپٹ کیا اور آپ نے انگل نکالا تو اس طریقے سے یہ آپ کی چیز آگئی اور آپ نے دوہے پورا وہ کر دیا اس طریقے سب لوگ